حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ چالیس سال تک خدا کی نافرمانی کی اتنی نافرمانی کی کبھی اللہ کا نام بھی نہ لیا اللہ نے بارش روک دی اچھا کبھی کبھی وہ کوئی نعمت روکتا بھی ہے تو محبت کے سبب کہ میرا بندہ پلٹ ہے محبت کے سبب بارش روک دی ستر ہزار کا مجمعہ اللہ کے قلیم چلیے ذرا رب سے دعا کریں وہ بارش برسا دی جناب موسیٰ نے قوم کو ساتھ لیا ستر ہزار کا مجمعہ چلا ہاتھ اٹھائے اللہ بارش برسا دے ندائی موسیٰ اس مجمعہ میں ایک بندہ صرف ایک ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں بہت ناراضگی ہے ناراضگی اس سبب سے کہ چالیس سال سے اس نے کبھی میرا نام بھی نہیں لیا حالانکہ بینیاز ہے وہ کبھی محتاج نہیں کوئی اس کا نام لے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کر رہا ہے ارشاد ہوا موسیٰ چالیس سال سے میرا نام نہیں لیا ناراض بارش روک دی ہے نکال اسے جب وہ نکلے گا تب بارش برسے گی دعا تو نبی تیری قبول ہے نبی کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے دعا تو قبول ہے لیکن اس کو پہلے نکال اللہ یہ ستر ہزار میں کیسے نکال ارشاد ہوا آواز لگا اس تک آواز ہم پہنچا دیں گے اور اس تک آواز پہنچے گی حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جس نے چالیس سال سے اللہ کا کبھی نام نہیں لیا اتنے پاپ کے تیری وجہ سے بارش رکھی بار ہو جا پورے مجمع تک آواز پہنچی سب ادھا ادھا دیکھنے لگے اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اے وہ شخص جو اس وقت تو اپنی ماں کو جھڑکی دے کر کے آیا ہے کھڑا ہو جا تو جو لوگ تو ماں کے قدم چمکے آئے وہ تو کھڑے نہیں ہوں گے لیکن جو ماں کو جھڑکی دے کر اس مجمع میں آیا ہے وہ تو شرمائے گا کہ میری باری آگئے کیونکہ میں ہی مجرم ہوں چور کی طرح اشارہ کیا جائے تو سمجھتا ہے کہ چور تو میں ہی ہوں تو یہ سوچنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں کہ لیکن اگر میں مجمع سے بار نکلتا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے ستر ہزار میں میں ایک یہ مجھے کوٹ ڈالیں گے مار ڈالیں گے پتا نہیں میرا کیا کریں گے تیری وجہ سے ہم نے اتنی مشکل اٹھائی مصیبت اٹھائی اس نے نکلا نہیں اپنی چادر لی اور چہرے پہ ڈال لی اور چھپکے چھپکے کہا قربان جائیں ہمارا خدا وہ ہے اتنا قریب ہے کہ کہتے ہیں تم جہاں گئی وہ تمہارے ساتھ ہے کتنا ساتھ ہے بازو میں آگے پیچھے اوپر نیچے قربان ساری قربتوں کی ہدے ٹوٹ جاتی ہے وہ آگے پیچھے دائے بھائے اوپر نیچے سے سامت و جہت زمان و مکان سے پاک ہے لیکن کہتا ہے اتنے قریب ہوں نحن اقرب علی من حبل الورید تیری شہرک سے زیادہ قریب کتنا قریب ہے وہ ہم سے کتنا قریب ہے اس نے چہرے پہ چادر ڈالی اور عرض کیا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی وہ مجرم ہوں چالیس سال تک تیرا کبھی ذکر نہیں کیا آج احساس ہوا تو ناراض ہے نا مجھے معاف کر میں معافی چاہتا ہوں مولا اگر تنہیں آج مجھے معاف کر کے اتنے بڑے مجمع میں میری عزت بچا لی تو اس سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا نیک بن کر زندگی گزاروں گا اور چونکہ اب عزت پر بنائی تھی بہت دل کی گہرائیوں سے دو جملے کہے آنکھ سے آنسو نکلے اور گال پر آئے ابھی گال سے نیچے بھی نہ آئے تھے کالی کالی گھٹائیں چھاگیں اور جلد تھل ہو گیا چناب کلیم نے عزت کی مولا تو نے تو کہا تھا وہ نکلے گا تو برسے گا وہ تو نکلا بھی نہیں مولا برسا کیسے رب کی رحمت نے مسکر آیا اور یوں ارشاد آیا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کے صدقے برسایا ہے عزت کی مردود محبوب کیسے ہو گیا مردود محبوب کیسے ہو گیا ارشاد ہوا موسیٰ چپ کے چپ کے سچی توبہ کر لی ہے اس لئے محبوب ہو گیا ہے اب توجہ کریں اب اس کی کرم نوازیاں دیکھیں اب اس کا انعام دیکھیں مجرموں سے اس کا پیار دیکھیں اس کی محبتوں کا انداز دیکھیں اس کی طرح کوئی نہیں اس کے فیل کی طرح کسی کا فیل نہیں اس کی محبتوں کی طرح کسی کی محبت نہیں اس کی محبت کا انداز بھی جدہ ہے جنابِ کلیم سے کہا اسی کے صدقے پر سایا ہے تو جنابِ کلیم نے کہا مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون پوچھنے والا خود عیب پوش ہے پوچھنے والا ستار کا بندہ ستار ہے کلیم عیب بدھیڑنے والے تو نہ تھے کلیم عیب کو کھولنے والے تو نہ تھے کلیم نے کہا مولا بتا دے کی وہ ہے کون میں بھی تو دیکھوں کہ جو توبہ کر کے محبوب بنا لیا گیا ہے ندہ آئی موسیٰ نہ بتائیں گے اس لیے کہ جب باغی تھا تب عیب پہ پردے ڈالے تھے اب تو توبہ کر کے وفادار ہو گیا ہے اب اس کی عیب کیسے کھول دوں یہ اس کی شانے کریں جب پاپی تھا تب عیب چھپائے تھے اب تو وفادار ہوا ہے یہ اس کی محبتیں ہیں سب کے دروازے پہ جاتے ہو کبھی اس کے در پہ بھی توانے دوست تو ناراض ہو جاتا ہے تو رو رو کر مناتے ہو کبھی اسے بھی تو رو کر منا ہو کبھی دعا سو اس کے لیے بھی تو نکالو ارے سب کے دروازے پر جا کر کے مناتے کرتے ہیں اس کے دروازے پر بھی تو مناتے کرو ہاں ہاں جہاں نبیوں نے مناتے کی ہے جہاں صحابہ نے آسو بھائے ہیں جہاں عمر ابن خطاب کے چہرے پہ رو رو کر کے آسووں کے نشان آئے ہیں اس کے لیے تو رو کے دیکھو ارے سب کے لیے رتجگے کیے ذرا آخری پہر میں اس کو یہ اٹھ کر کے دیکھو دیکھو پھر اس کا کرم کیسے چھم چھم کے برستا ہے وہ کیسے دوست بناتا ہے ایک بزرگ مجزوب بستی میں گھوم گھوم کے کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلاح کر لو اللہ سے صلاح کر لو جب قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے اللہ ان سے صلاح کر لے اللہ ان سے صلاح کر لے اللہ ان سے صلاح کر لے لوگوں نے کہا بستی میں کہتے ہو اللہ سے صلاح کرو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلاح کر لے آپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا بزرگ نے کہا بزرگ کہتے ہیں لوگوں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے آہ توبہ کر تجھے معاف کر دوں آہ توبہ کر تجھے معاف کر دوں آہ توبہ کر تجھے معاف کر دوں لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گریفتار ہوتا ہے بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ کے دروازے اس پر بند ہو چکے ہوتے ہیں